اللہ حرمان رہیم سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزاروں یہ میری منسٹری میں پہلی پریس کانفرنس ہے میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہا کہ بلوستان پریس اور کوئٹا پریس کلب نے ہمیشہ ہمیں مشکل حالات میں بھی ہمیشہ کبرج دی اور مجھے یقین ہے جب ان حالاتوں میں آپ نے میری رہنمائی فرمائی مدد فرمائی اور اب بھی میں آپ لوگوں کا تعاون چاہوں گا آپ کی مدد چاہوں گا اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا کیونکہ ایک محضب معاشرے میں پریس ہی ایسی چیز ہے میڈیا ایسی چیز ہے کہ وہ ایسے جگہوں کی نشاندی کرتا ہے جو آپ کے نظر سے صاحب اقتدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں نہیں آتا مگر ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہم آپ لوگوں کی آپ کے بچوں کی آنے والی نسل کی اور اس بلوستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پوزیٹیو ریپورٹنگ اور وہ ہمارے کمزور پہلو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان میں بہتری لانی چاہیے آپ ہماری اپنی تحریروں میں اپنی ریپورٹس میں اپنے ٹویٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو آج ایک پہلی دفعہ میں منیسٹری سے بریفنگ لے رہا ہوں ابھی تک پروپرلی میرا آفیس نہیں ہے انشاءاللہ جب آفیس ہوگا تب ہی ہم آپ کو وہاں انوائٹ کریں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوستان کا جو بہت سارے ایشوز ہیں بلوستان میں بلوستان ویسے ہی ایک مسائلستان ہے صرف بے اور مین کا اگر فرق ہٹا دے تو دونوں گئے کی مقصد بنتا ہے مگر ہمیں یقین ہے کہ این ایف سی ایوارڈ سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی اور زیادہ ہوتی رہی ہے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمارا حق ہمارا شیئر ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا ہے مگر اس کے باوجود اتنا کچھ مل رہا ہے کہ ٹو تھاؤزن ایٹ کے بعد این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہم بلوستان میں بہت کچھ کر سکتے تھے ہماری حکومتیں بہت کچھ کر سکتی تھی مگر بدقسمتی سے وہ وسائل جو بلوستان کی دھرتی اور اس کے لوگوں پہ لگنے چاہیے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے ہیں اب مجھے جو موجودہ حکومت اور جام صاحب نے ریسپونسیبلٹی دی ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس وقت رہا اتروں مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے انشاءاللہ میں اپنا پورا ایجنڈا کہ میں اگلے ساڑھے تین سال میں کیا بلوستان میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں لے کے آوں گا پریس اور میڈیا کے سامنے لے آوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس محکمے کے اندر کیونکہ قوموں کی بنیاد قوموں کی جو وجود ہوتا ہے اور اس کی تاریخ اور ہسٹری ہوتی ہے اور یا اس کا مستقبل ہوتا ہے یہ تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے آپ اپنی تاریخ سے متعلق کرتے ہیں اچھی چیزوں کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آگے کے لیے بہتر کرتے ہیں اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوستان میں تعلیم پہ بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ ہر بچے کو اس کی تعلیم دینا اس کے فرائز میں شامل ہے اسٹیٹ کے فرائز میں شامل ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے بعد تعلیمیں کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی مگر پہلا پتھر انشاءاللہ اس سمندر میں اس جھیل کے اندر میں پھینکوں گا اور لوگوں کو محسوس ہوگا اس کی لہریں کہ تعلیم کا بینیفٹ عام آدمی کے گھر پہ ضرور پہنچے گا مزدور کسان دہکام پرائیویٹ جن کو اللہ نے مسائل دی ہیں تو وہ تو اپنی اولادوں کو بہت اچھی تعلیم دے سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اچھے انٹیلیجن لوگ ہیں بہت بلوستان میں اللہ نے پوٹینشل بہت دیا ہے مگر کیونکہ وہ غربت کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے صحت کی جو ان کو ہیلتھ نیٹریشن وہ بھی میرا سب سے ان چند پوائنٹس میں یہ نیٹریشن جو ہے ہم جب تک بچے کو صحت نہیں دیں گے صحت مند دماغ نہیں دیں گے تو اس وقت تک اس کو ہم صحیح تعلیم نہیں دے سکیں گے پہلے ہم اس کو صحت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت بھی دیں گے اور اس پہ بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایجنڈے میں وہ بھی میرا جو ابھی تک تو کوئی بارہ کے قریب پوائنٹس بن چکے ہیں فردر بھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں مجھے بریفنگ دیئے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں یہ سیکنڈری جو ہمارا ڈویجن ہے اس نے دیئے اور ہائی سیکنڈری کا انشاءاللہ ایک آدھے دن میں کیونکہ سی ایم صاحب نے ان کو خوزدار بھیجا ہوا ہے تو ایک دو دن میں جیسے وہ کل پہنچیں گے تو ایک دو دن میں میں ان سے بریفنگ بھی لوں گا اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی لوں گا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مگر اس امید کے ساتھ کہ یہ روایتی پریس کانفرنس نہیں ہوگی یہ آپ اپنے جو یہ فرائز اور ڈوٹی جو ہے نا یہ ادا کر کے آپ نہیں جائیں گے آج آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے میری ہمدردی کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ رینوائی کرنی ہے یہ اکیلا میرا فرض نہیں ہے سیکیٹری ایڈوکیشن کا فرض نہیں ہے یہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں چلو میں منتخب ہوں مگر میں بھی تنخواہ ہو رہا ہوں مجھے بھی الانسز ملتے ہیں مجھے بھی گاڑییں ملتی ہیں مجھے بھی فیسلٹیز ملتی ہیں مجھے بھی چیزیں ملتی ہیں ساتھ میں ہمارے ایڈوکیشن کے ایمپلائیز گورنمنٹ کے بیٹھیں ہم تو معاوضہ پھر بھی لیتے ہیں مگر میں آپ سے تحقہ کروں گا کہ بغیر معاوضے کے آپ نے مجھے اس میں مدد کرنی ہے میرا پیغام میری کابشیں میری کوششوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے جہاں میں اچھا کام کروں آپ میری تعریف کریں جہاں میں اور میرا ڈپارٹمنٹ غلط کام کریں آپ ہمارا ہاتھ روکے ہاتھ ایسے نہیں کہ آکے پکڑ لیں لکھ کے بتائیں کہ رین صاحب یہ کام آپ کا ڈپارٹمنٹ غلط کر رہا ہے یہاں غلطی ہو رہی ہے اور اس کو صحیح کریں تو پہلے ہی آپ بہت زیادہ سائی نے تو پہلے ہی آکے شکایت کی میں خود بھی ایک پونے گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کیسے جیسے ان کی پریس کانفرنس ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں مجھے امید ہے ڈیٹیلز پروگام تو میں نے اگلی انشاءاللہ پریس کانفرنس میں میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا مگر میرا آج کا پیغام آپ نے بلوستان کے عوام تک پہنچانا ہے بہت بہت شکریہ سکرٹ ساپا گرام سکرٹ ساپ نے جو غیرادر افتاد رہے ہیں ڈیٹیلز پروگام تو میں نے کیا وہ جاری رہے گی یا سیاسی بنیادی پر روک دی جائیں گی دیکھیں ایک چیزوں میں چاہوں اسی میں تھوڑی سی میں اضافہ کروں یہ بجوشتہ اٹھارہ مینے میں پاکٹی ایسی بھوگر جو پوسٹنگ ہوئی ہے جس میں نان ٹیچنگ سٹاف ہے انہیں بھی کافی سی ایماریٹی نے بھی ریپورٹ دیئے لکھے اس پہ بھی یہ تھوڑا سا بہت کر لینا سمجھے دیکھیں اب اٹھارہ مینے کے بعد کی بات کریں پہلے کی نہیں یہ ابھی اٹھارہ مینے ہمارے حکومت کے ہوگی بلکل اس پہ کاروائی ہوگی ہم دیکھیں گے شکایت کو سنیں گے اب یہ نہیں کہ ہر شکایت کے اوپر اٹھا کے ہم ایکشن شروع کر دیں میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں یہ جو ابھی نان ٹیچنگ سٹاف میں مسائل اگر ہیں اور اگر مجھے پروف مل گئے میرے پاس شکایتوں کی کوئی ثبوت ہونا چاہیے کوئی ریزن ہونا چاہیے اس پہ کاروائی کرنے کے لیے اگر آپ پروائیڈ کر دیں میڈیا آپ کے پاس ہے آپ کا پلیٹ فارم اوپن ہے آپ مجھے بتا دیں لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ان کے پاس پروف ہیں شکایتیں ہیں کہ غلط ہوئے ہیں وہ میرے پاس آئیں میں اس پہ ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوں ایک اور سیاست دان ہونا کوئی گالی نہیں ہے مغذرت سے سیاست دان ہونا ابھی گالی ہو گیا ہے پھر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جب تک میں اس محکمے میں ہوں کوئی سیاسی اثر اس لیے نہیں استعمال ہوگا کہ جائز جو حقدار ہے اس کا حق چھینا جائے اور نحل آدمی کو اہل آدمی کی جگہ بٹھا دیا جائے یہ دو چیزیں میرے کبھی نہیں ہوں گے ہاں البتہ ہم لوگ عوام کے نمائدے ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اگر وہ اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ کرانا چاہتے ہیں اس کو تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں غلط لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرا آفیس عوامی نمائندوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا ہوگا جس وقت وہ چاہیں اگر ان کی جائز شکایت ہوگی تو ہم ان کو سنیں گے بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کریں گے مگر کسی غیر قانونی کام پہ میرے کلیک ہوں گے میں ان سے معذرت کروں گا ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ان سے اسکیوز کروں گا مگر یہ میں بتا دوں کیونکہ ان کا ایک رول ہوتا ہے ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں دیکھیں چند لوگ سوشل ورکر بننا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ دو دفعہ پینا فلیک لے کے دو تصویر اخباروں میں چھپانا وہ بہت بڑا کام ہے مگر وہ تھوڑا سا اس سے ازی ہے لوگوں کا نمائندہ بننا بہت مشکل ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کرپشن اور نائلی اتنی سیاستدان ایک مقدس پیش آتا ہم نے اس کو بدنام کر دی ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ لوگوں کو توفیق ہو ہم اچھے کام کریں تاکہ ہماری ایک امیج بلڈ اپ ہو عوام کے اندر وہ ہمیں اپنا خادم سمجھے اپنا نمائندہ سمجھیں صدار صاحب محکمہ تعلیم میں صدار صاحب محکمہ تعلیم میں یونین جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط کردارہ دیا کرتی ہے اور جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو وہ یونین آکے انتالے شروع کر دیتی ہے ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یونین کو کس طریقے سے کانٹل کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کسی حق تک محکمہ تعلیم میں جو سابقہ ان کے اوپر نیب کی انکوائنیاں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے اوپر وہ بھی کافی سرگرم ہے پہلے دن سے شکایت ہے اور اس کی گواہ اب میڈیا ہے کہ میں ہر پریس کانفرنس میں ہر وقت کرپشن کی بات کی ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے نیب پلوستان کے بارے میں ستو پی کے سو رہی ہے اس کو تینوں صوبوں میں کرپشن نظر آ رہی ہے پلوستان میں کرپشن نظر نہیں آ رہی ہے اس کو کیوں خاموش ہے اس پہ ہمیں تحفظ آتا ہے نمبر دو آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ یونے نے اپنا ساری ٹیچر یونے نے یا اور ان سے جو اور پروفیسر یونے اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی ہے میرے پریویس جو ہمارے منسٹر صاحبان رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اب ہم نے اس میں یہ قانون پاس کیا ہے کہ ایسے جیسے کہ آپ کا ہیلتھ ہے پولیس ہے فورسز ہیں وہ حق تال نہیں کر سکتے اسی طرح ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ایکٹ ہے سر ایکٹ منظور ہوا ہے اسنشل سرس ڈکلیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نجی تو اس کے بعد جیسے وہ ایکٹ منظور ہوگا وہ لاغو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹیچرز پروفیسرز یا ان کی جتنے اور لوگ منسلک لوگ ہیں ایڈوکیشن کے وہی تو ہمارے پلرز ہیں انہی نے تو سارا کچھ کرنا ہے ہمارا کام ہے پالیسیز دینا ایمپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے وہی تو ہمارے بازو ہے ان کے جتنے جائز مسئلے ہوں گے یونین سے ہٹ کے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے باتیں کریں گے اور جو جائز مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو پروٹیس تک جانے دیں گے ہاں البتہ اگر کچھ شوقین لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں ہرٹال کرے گا اور قانون کو توڑے گا تو قانون حرکت میں تو ضرور آئے گا وہ بہت جذباتی ہو رہے ہیں بھائی پیچھے آپ کا ایک دوست میں اتنے ایشوز ہے کہ اگر ہم اس پر بیٹھ جائیں وہ کتابیں لگی دیکھی جائیں ساری سی اگر میں کہا تھا کہ ایجوٹیشن میں اتنے مسائل ہیں ایشوز ہے کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ جائیں کتابیں بھائی جائیں اگر آپ وہ چاہر کام خاص آپ بتا دے کہ جنسے تو آپ کی طریق تردی ہے ایجوٹی کی طریق تردی ہے اب وہ پر ہی طریق بتا دے کہ ہم بھی کام کریں آگے میں جیسے جاں پر فارور کریں بہت اچھی بات کی آپ نے بہت لمبا ٹائم ہم آپ سے نہیں لیں گے میں نے کہا اب ایک پوائنٹ میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا پھر آپ دوسرا تیسرا یہ نہیں ہوگا ہم پہلی ترجیح آپ کے سامنے لاکے رکھیں گے تقریباً کوئی بارہ سے چودہ کے قریب ہمارے ترجیحات ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ کر لیں بہت زیادہ تو ہم اپنی پالیسی آپ کے سامنے لاکے یہیں بیٹھیں گے یہیں آپ سے ڈسکسن کریں گے اور اس کا ہم ایک کام کریں گے کہ ایک دن ہم وہ پریس کلمیں تقسیم کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک دن پہلے ملے تاکہ آپ اپنے جو سوال کرنے کے لیے آئیں تو ہم آپ کو جواب دیں ہوں گے ہم آپ کے سامنے ہر وقت جواب دیں ہوں گے اور بہت جلد ہم آپ کی پالیسیز انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں بنائی ہے پورا ایک پلین ہے کہ پورا ہم نے کس طرح کالیجز کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح اسکولز کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح ہم نے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے دیکھیں جب تک خود ٹیچر ایجوکیٹ نہیں ہوگا اس کے لیے ہم نے کیسے ادارے بنانے ہیں ان کو ہم نے کیا فیسلٹیز دیا نہیں ہے سزا اور جزا کا کیا نظام ہوگا میں تو سمجھتا ہوں میرا ٹیچر میرے باپ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی محترم ہے تو میرا ٹیچر ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے تو ہم نے اس کو وہ مقام باپ کا مقام ہم دے گے انشاءاللہ برے کو برا کہیں گے اور جو اچھے کو اچھا ہم کہیں گے یہ دھونس دھمکی سیاست پولیٹیشن پیسہ یہ نہیں چلے گا ہم اس محکمے کو یقین کریں میں یہ آخری دن اگر مجھے موقع ملا جس دن میں چھوڑوں گا اس دن شاید میں کہوں کہ اس کو انشاءاللہ ہم ایک عبادت کے طور پہ لے کے اور بلوستان کی دھرتی کا جو کرز ہم لوگوں پہ ہے وہ سمجھ کے ہم انتاریں گے اس پاکستان کو جو مقصد تھا ہمارا نائٹی فورٹی سیون میں بنانے کا وہ خواب اب ہم اپنا انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کس حد تک کامیاب ہیں وہ تو آخری دن پھر مجھے آپ بتائیں گے کہ ہم اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب رہے اور کس حد تک ناکامیاب رہے یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے میرے تعلیم کے افسران یہ آپ کو بریفنگ دیدی ہوگی آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اس وقت بلوستان میں نون فنکشنل یا گوز سکولز ان کی تعداد کیا ہے گوز ٹیچرز کی تعداد کیا ہے ایک سیسٹم ہوا کرتا تھا یونی سیپ نے ان کو فینانس کیا تھا ریال ٹائم مونیٹرین سسٹم یہاں پہ کچھ جوان ہمیں بھی ملے ہو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوئی جولائی سے پتہ نہیں ان کی تنہائیں نہیں ہیں یہ سسٹم جو ہے نون فنکشنل ہے اس سسٹم کا کیا کر رہے ہیں اور باقی آپ کے پاس انفرمیشن کیا ہے اس وقت کتے چیچرز جو ہے وہ گوز ہیں اور کتے سکول جو ہے نون فنکشنل یا گوز ہیں دیکھیں اس مونیٹرین سسٹم کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ یورپی یونین نے ہمیں بیس ملین پاؤنڈ دیئے تھے جو ایکولینٹ 34 ملین ڈالر بنتے ہیں یہ ایک سسٹم تھا مگر میرے آنے سے پہلے اس پہ کام تو بہت ہوا ہے مگر فنکشنل نہیں ہوا ہے فنکشنل ہونے کے بالکل قریب ہے یہ تو ہم ذہن میں میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ میں ابھی سارے اپنے پوائنٹس اس دن میں آپ کو مجھے دو ہفتے کا ٹائنگ دے دیں ایکزیکلی میں فگر دوں گا مگر دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ جی اتنے ہزار گوزٹ ہیں میرے پاس کیا ہے کیا میں بریفنگ کے بیس پہ آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں کل کہوں جی دس ہزار ہے اور وہ نکل آئے دو سو یا پانچ سو یا ہزار یہ مناسب نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایکزیکلی فگر بتاؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں وہ بھی ہماری پہلی ترجیحات میں شامل ہوں گے کہ ان کا سراغ لگانا اور میری خواہش ایک اور بھی ہوگی کہ ان لوگوں سے ریکور کرنا جن لوگوں نے یہ دو نمرییں کی ہیں اور ان افیشلز کو سزا دینا جن نے مل کے یہ سارا ملوستان کے غریب عوام کے ان بچوں کے حق کو نوٹا ہے ان کو بھی ایکسپوس کروں گا انشاءاللہ بہت جلد اور بہت جلد 搭ین